بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام دیکھنے اور سننے والوں کو اسلام علیکم ملک میں جو آئینی اور سیاسی بہران چل رہا ہے اس حوالے سے بات کریں گے لیکن ہم زیادہ کور اپ کریں گے جو ہمارا آئینی بہران چل رہا ہے اس حوالے سے ہمارا آئین کیا کہتا ہے اور لوگ کیا کہتا ہے تو فرسٹ اف آل ہم چلیں گے کہ 90 دیز میں الیکشن کی حوالے سے جو ہی پروونشل اسمبلی ڈیزولو ہوتی ہیں نائنٹی ڈیز الیکشن کروانا جو کہ آئین کہتا ہے ہر صورت میں ہوں گے اس میں کوئی دوسری گنجائش نہیں ہے اس میں چودہ پولٹیکل پارٹیز مل کر اس ملک کو سپریم کورڈ کو آئین کو ہمارے نظام کو ان لوگوں نے کچھ اداروں کے ساتھ مل کے جرگمال بنایا ہوا ہے اور نوے دنوں کے اندر یہ الیکشن کرانے کو تیار نہیں ہے آئین شکن بننے کو تیار ہیں اس ملک کو اپنے ٹائم پہ تو ان کو آئین یاد نہیں رہتا جب یہ اقتدار میں ہوتے ہیں اور جب یہ اقتدار سے نیچے اترتے ہیں ان کے خلاف ایک چھوٹا سا ایکشن لیا جائے تو یہ سیڑھیوں پہ چڑھ کے وہاں سے بھاگ رہا ہوتے ہیں اینیو ہم چلتے ہیں اپنے اس حوالے سے پروونشل جو صوبائی اسمبلیہ ڈیزولو ہوتی ہیں نوے دن کے اندر الیکشن کرانا ہر صورت میں ضروری ہے اس پہ کوئی دوسری بات نہیں ہو سکتی ابھی بھی الیکشن میں جو چودان دنوں کا ڈیلے آیا اس میں سپریم کورٹ نے اپنی ججمنٹ میں واضح لکھ دیا کہ وہ چودان دن کا جو ڈیلے ہے اس کا پورا ذمہ دار الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے چونکہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے الیکشن سے پہلے جو بارہ پروسس پورے کرنے ہوتے ہیں وہ بارہ پروسس بہت ان کے پاس کم ٹائم تھا انہوں نے پورے نہیں کیے جس کی وجہ سے آئین کو ٹوڑا گیا آئین کو پامال کیا گیا اس ملک کو غیر آئینی بنانے کے چکروں میں یہ لوگ لگے پڑے ہیں جس میں الیکشن کمیشن ہے اور ہماری پارلیمنٹ میں اس چیز میں انوال ہوئی ہوئی ہے ہم دوسری ایشو کی طرف سے چلتے ہیں کہ انہوں نے جو ایک بل پاس کیا جو کے بعد میں ان کے بقول لاؤ بن گیا ہے لیکن لاؤ بننے سے پہلے چونکہ پریزیڈنٹ نے ابھی تک سائن نہیں کیے تو اس پہ وہ اپروب نہیں ہوا تھا سپریم کورٹ نے اس بل کو ایک شخص نے جا کر انڈیپینڈنٹ نے جا کر اپلیکیشن دی اس کو انہوں نے سٹے پہ لگا دیا اور نل اینڈ وائٹ ڈیکلیئر کر دیا اب اس ہم لاؤ کے بارے میں جاتا ہیں کہ انہوں نے پارلیمنٹ سے جا کے کیا لاؤ پاس کیا کیونکہ یہ لوگ آئین اس ٹائم نہیں بنا سکتے ان کے پاس سمپل مجورٹی ہے ٹو تھرڑ مجورٹی نہیں ہے کیونکہ کوئی آئین بنانے کے لیے اسمبلی کے پاس ٹو تھرڑ مجورٹی ہونا لازمی ہوتی ہے ان چودہ پارٹیوں کے پاس صرف اس ٹائم سمپل مجورٹی ہے جس کی وجہ سے یہ لوگوں نے لاو پاس کیا اب انہوں نے لاو پاس کیا اس میں یہ لکھا انہوں نے انہوں نے رولز اینڈ ریگولیشنز کے سپریم کورٹ کس طرح اپنے رولز اینڈ ریگولیشنز بنائے گی یہ بھی انہوں نے غیر قانونی ایک کام کیا وجہ آرٹیکل وان نینٹی ون میں کلیر کر کے لکھا ہو ہے کہ سپریم کورٹ اپنے رولز اینڈ ریگولیشنز خود بنائے گی اب انہوں نے یہ آئین میں لکھا ہو ہے انہوں نے بنا دیا ایک لاؤ اب آپ ہی مجھے بتا دیں کہ لاؤ کی حیثیت زیادہ ہوگی آئین کیسے زیادہ ہوگی ظاہر سی بات ہے ہر ایک اکل رکھنے والے کو بتاؤ گا کہ ہمارا آئین سپریم ہے اور آئین کی ہی قدر کرنی پڑے گی لاؤ تو پھر بھی یہ لوگ آئے گئے تو توڑتے رہتے ہیں لیکن آئین کسی صورت میں وہ سپریم کورٹ کے پاس ہیں سپریم کورٹ کا مطلب صرف چیف جسٹس نہیں ہوتا لہٰذا جو بھی بینچ تین چار یا پانچ کا بینچ بناتے وہ ہی لے سکتے ہیں لیکن اس چیز پر ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے نہ ہی کسی اور کوئی اعتراض ہو سکتا ہے وان ایٹی فور آرٹیکل میں یہ کلیر لکھا ہوئے یہ اس تحقاق یہ آتھارٹی یہ جوریسڈکشن جو ہے نا صرف اور صرف سپریم کورٹ کے پاس ہے اس سپریم کورٹ میں جتنے بھی ایک بینچ بنتا ہے ایک سپریم کورٹ لیتا ہے چیف جسٹس صاحب لیتے ہیں لیکن چیف جسٹس صاحب کے حوالے سے وان ایٹی فور جو یہ سو موٹو کا پاور لیتے ہیں وہ چیف جسٹس کے پاس نہیں ہے تینکیو سو مچ اپنا خیال رکھیے گا اللہ حافظ